سمندر کی تہہ میں موجود عرب و مالیت کے قزانے سے بھرا جہاز کس کی ملکیت ہے؟ تنازوات بڑھنے لگے آج سے تین سو سال پہلے سترہ سو آٹھ میں پاناما سے کولمبیا کے شہر کاٹی جینا جاتے ہوئے ایک اسپینش جہاز برطانوی نیوی کی طرف سے کیے گئے حملے میں سمندر برد ہو گیا تھا کولمبیا کے ساحل پر ملنے والے اس جہاز کی ملکیت پر اس وقت سے بھرپور تنازہ چل رہا ہے کیونکہ اس وقت اسپانوی جہاز میں سونے چاندی اور زمرت کا کارگو تھا جس کے متعلق خزانہ تلاش کرنے والے پیشاوروں کا خیال ہے کہ ممکنہ طور پر اس کی مالیت سولہ ارب پاؤنس تک ہو سکتی ہے کولمبیا اسپین امریکہ کی ایک کمپنی اور جنوبی امریکہ کے مقامی لوگوں کے گروہ سب کے سب اس خزانے پر اپنا حق جتانے کی کوشش کر چکے ہیں حکومت اس بات پر قائم ہے کہ دوہزار پندرہ میں ملک کے ساحل سے ملنے والے اس خزانے کے مالک وہ ہیں